بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے ویورس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بریانی کی ریسپی دوں گی کباب بریانی کی ریسپی دوں گی جس کے لئے میں نے وان کے جی جو ہے چکن لی ہے چکن بون لیس میں نے لی ہے اور اس کے بڑے بڑے پیس کر لی ہے اور اس کو ڈال دیا چوپر کے اندر اس کو کریں گے ہم چوپ اور اس میں ہم ڈالیں گے ہری میرچ ڈالیں گے چھے ساتھ جتنی آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ تیکھی ہیں تو آپ تھوڑی ڈال لیں اور ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو کر لیں گے بلینڈ کیونکہ چکن کا بنائیں گے ہم کیمہ اور اگر کسی کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ جدر سے چکن لیتے ہیں اسی سے آپ کیمہ کروا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو کریں گے چوپ اور جو ہے میں نے لیے تھے پانچ عدد پیاز آپ چوپ نہ کرنا چاہیں تو آپ ثابت جو پیاز ہیں باریک باریک کاٹ کے یا جس طرح بھی آپ کو ایزی ہو آپ کاٹ کے وہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ چوپر میں تو چوپ ہو ہی جانے ہیں میں نے اس لئے چوپ کیا ہے کہ اچھی طرح سے جو ہے وہ میش ہو جائیں گے اس کے اندر اور پھر ہم نے مشین چلائی تقریباً پانچ منٹ کے اندر ہمارا کیمہ جو ہے وہ ہو گیا ریڈی اور میں کیمہ کو کر لوں گی ایک بال میں ٹرانسفر اور پھر ڈالیں گے ہم اس کے اندر انگریڈینٹس مسالہ جات کے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ سے ہمارا چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پس چکے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے اچھی طرح سے ڈالیے گا میں نے سارا گرم مسالہ جو ہے مکس کر کے ہودی بنایا ہوئے وہ ڈالے میں نے اس کے اندر نمک ڈالے ہاف ٹیبل سپون حلدی جو ہے وہ بھی ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈ کی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ریڈ میرچیں جو ہوتی ہیں سورہ میرچیں وہ ڈالیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون اور ہم نے اس کے اندر ڈال ہے ایک چمچ بھر کے اچھی طرح سے سکھا درنیا اس کو میں نے ہاتھ کی مدد سے کرش کر کے وہ ڈال ہے آپ کوٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بیسے بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کراش کر کے میں نے دنیا اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے چلی فلاکس اس کے اندر ایڈ کی ہیں دڑا مرچ ایک چمچ بھر کے اور ایک آدھی چمچ اور میں نے اس کے اندر ایک انگریڈن جو ہے وہ ڈالا ہے فرائی ہوئی پیاز اس کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے ایسے کراش کر کے وہ ڈالیا اس کے اندر ہاف کپ جو ہے آپ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو کٹوری ہے یا ڈیش ہے کوئی بھی اس کے اندر آپ میئرمنٹ کر لیجئے گا اور پھر وہ اس کے اندر ڈال کے ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے کر دیں گے مکس اتنا مکس کریں گے کہ سب چیزیں ایک یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مسالے جو ہیں اس کے اندر مل چکے ہیں اور ہم اب بنائیں گے کباب ایک کٹوری میں میں نے پانی لیا ہے اور ہاتھوں کو پانی لگا باکہ تھوڑا سا بیٹر اٹھائیں گے کمے کا اور سیخ لی ہے میں نے ایک اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو آپ شاشلک سٹرک کو جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو بچوں کے پاس پینسل تو لیڈ پینسل جو ہوتی ہے وہ تو ضروری ہوتی ہے تو آپ لیڈ پینسل کو گلہ کر کے آپ اسی طرح اس کے کباب بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کباب جو ہے وہ ہمارا ہوگیا ریڈی اب ہم کریں گے اس کو چولے پر سیکھیں گے اگر تو آپ کو سیکھنا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فرائی کرنا ہے تو آپ فرائی کریں میں نے تھوڑے جو ہے سیکھے تھے اور باقی میں نے فرائی کر لیے تھے میں نے کہا جلدی ہو جائے میرا یہ برنر تھا پرانا میں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ سیکھ لیے تھے ایک پین کے اندر میں نے اوئل ڈالا ہے اور اس کو اچھے طرح سے گرم آنے کے بعد میں نے اس کے اندر کباب سیکھ کے اوپر بنا کے اچھے طرح سے اس کو کر لیا فرائی ہم اس کو گلڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ماشاءاللہ سے کباب ہمارے بہت ہی مزے دار اور زبردست جوسی قسم کے بنے تھے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائی کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سب کو میری ریسپی کیسی لکھتی ہیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کباب کا رنگ کتنا ہی اچھا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان بہت ہی خوبصورت کباب جو ہیں ہمارے پیارے پیارے وہ گئے ہیں ریڈی اسی طرح سارے کباب جو ہیں وہ میں نے کر لیا تھے ریڈی اور پھر جو ہے ہم نے جو سیہوں پر بنائے تھے وہ بھی میں نے وہاں سے پکا کے ان کے اوپر اوئل لگایا اوئل لگانے کے بعد میں نے وہ بھی نکال لیے یہ اگر چولا ہوتا ہے نا جو جس کے اوپر ہم سیہیں بناتے ہیں اس کے اوپر کوئلے جو ہوتا ہے کوئلے کا چولا جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ہی زبردست کباب بنتے ہیں میرے پاس وہ آویلیبل نہیں تھے کوئلے تو اس لیے پھر میں نے ان کو فرائی کر لیا ایک پیارے سے باؤل میں میں نے ایک کپ بھر کے دینکہ ڈال ہے اور اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ ڈال ہے بریانی مسالہ میرا ہومیڈ ہے اور بہت جلد میں انشاءاللہ میں آپ کو ریسپی دوں گی اور میں نے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈال ہے کیونکہ میں پانسو گرام کی بریانی بناوں گی ادھا کلو چاولوں کی اور دھڑا میٹ چال لیا میں نے اس کے اندر چلی فرائک وہ جو ہے چمچ بھر کے میں نے ایک وہ ڈال ہے فل ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں نے زیرہ ڈال ہے ایک فل ٹیبل سپون کیونکہ میں نے بہت زیادہ سپائسز نہیں اس کے اندر ڈالے بس تھوڑے سے جو گرمیں اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہی اگر آپ کے پاس ہومیڈ بریانی مسالہ نہیں ہے تو آپ بزار والا بھی لے سکتے ہیں پیکٹ والا چھے سے سات عدد جو ہے ٹیماتر میں نے لیے ہیں درمیانے سائز کے تھے تو میں نے چھے لیے لیے تو اس کو کارڈ لیے تھی کٹنگ اور سب سے پہلے اویل ڈالیں گے میں نے جس کے اندر کباب فرائی کی ہے میں نے وہی اویل جو ہے اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ وہ کباب بھی تو بریانی کے اندر ہی جانے آنا تو اسی لیے جی ٹیماتروں کو کریں گے ہم میش اچھی طرح سے جب تک میش نہیں ہو جاتے تب تک کریں گے پکائیں گے اس کو اور الائچیاں میں نے چھے لیے اس کے اندر ڈال دی تھی سبز الائچی ڈالنے سے بریانی کی خوشبو جو ہے نا وہ دو بالا کر دیتی ہے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو کپ دو کپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر فرائی کی ہوئی پیاز براؤن پیاز اگر آپ کے پاس براؤن پیاز نہیں تو آپ پیاز کو براؤن کر سکتے ہیں پانچ چھ سے لے کے اس کے کٹنگ کر کے اور جس دہی میں میں نے سارے مسالے ڈالے تھے وہ مسالے سارے اس کے اندر ڈال دیں گے وہ سارے دہی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم مسالے کو بھون لیں گے تب تک کہ جب تک ہمارا مسالہ تھوڑا باریک ہو جے اور اوائل جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں بارہ عدد آلو بھارہ آلو بھارے کی ڈنڈیاں اتار کے میں نے اچھی طرح سے دو کر وہ ڈالے تھے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ہو گئے ریڈی اور چاولوں کو ہم لگائیں گے دم اس کی لگائیں گے تے اور تے لگانے کے لئے چاول تو سبی کو بوئل کرنے آتے ہیں تو اس لئے میں نے نہیں بتایا میری ایک اور ریسپی ایس ٹروٹن پریانی کی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ لوگوں کو اور آپ اس میں دیکھ لیجئے گا اور میں نے مسالہ جو بنایا تھا وہ تھوڑے سے چاول ڈال کے دو پلیٹ نیچے اور اس کے اوپر ڈال دیا سارا مسالہ اور پھر اگین اس کے اوپر ڈالیں گے ہم چاول اور اس کے اوپر چاول ڈال کے ہم دوبارہ سے مسالہ ڈالیں گے کچھ لوگ تہل گھتے ہوئے اس میں ہری مرچیں اور وہ پراؤن پیاز ڈالتے ہیں میں نے نہیں ڈالی میں نے جو اے ایسے مسالہ ڈالا اس کے اوپر اور اگین اس کے اوپر ہم چاول ڈالیں گے اور چاولوں کے اوپر جو چیز ہم نے ڈالی ہیں وہ چاولوں کے اوپر انڈ پل لگائیں گے ون ٹیبل سپون میں نے کیوڑا ایسنس لی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر کیوڑا نہیں ہے تو آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر روز بارٹر بھی نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے جی اس کے اوپر کلر کلر آپ پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسی ہی ڈالا ہے جرائی فوم میں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے باری کٹی ہوئی ہری مچیں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جی دنیا گارنش کے لیے آپ جو بھی چیز ڈالنا چاہیں اویلیبل ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں اور دنیا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالا جی کباب جو بنائے تھے اس کو رکھیں گے اوپر کباب کی تیہ لگائیں گے اس کے اوپر آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح مینے لگائیں آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور جی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ نیو ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بریانی جو ہے نا وہ دم کے لیے ہوگی ہے ریڈی اور کباب جو ہے وہ میں نے سارے لگا دیئے اور اس کے اوپر ایک اہم چیز جو ہے رہ گی ہے نا وہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر وہ کرے گی بریانی کا مزہ دو بالا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہرادنیا اور ڈالیں گے براؤن پیاس براؤن پیاس ڈالنے سے بریانی کا ذائقہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے چلیں جی ویورز اب لگاتے ہیں بریانی کو دم اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں دم کے بعد جی تو ویورز دم جو ہے وہ ہمارے چابلوں کو لگ چکے ہیں اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی چٹھارے دار بریانی ہماری جو ہے وہ ہوگی ہے ریڈی کباب بریانی آپ ضرور بنائیے گا سپاکی سب تو بریانی بناتے ہیں ہم اس بریانی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اس کو کرتے ہیں ہم اب صرف ایک ٹریک اندر پیاری سی ٹرے لیتے ہیں ایک ہم تو اس کے اندر ڈالتے ہیں چاول سارے چاول ڈالی جئے گا آپ پہلے ٹریک اندر اور اس کے اوپر رکھئے گا پیارے سے کباب جو ہم نے فرائی کیے تھے اور جو ہم نے سیہوں پہ سیکھے تھے اور یہ بریانی جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میرے بھائیں ہیں بہت ہی پیارے اور اچھے انام بھائی ان کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں یہ میں بریانی کی ریسپی ان کو بریانی بہت ہی پسند ہے اور ٹھیک ہے جی انام بھائی یہ بریانی ہوئی آپ کیلئے تو مجھے دواؤں میں یاد رکھئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری بریانی کی یہ والی ریسپی ان کی بہت ہی موسٹ فیورٹ بریانی ہے تو جی چاول جو ہیں وہ میں نے ڈال لیے تھے اس کے اوپر اور کباب جو اب رکھیں گے اس کے اوپر ہم سجائیں گے کبابوں کو کباب تو سبھی کی فیورٹ ہوتے ہیں نا تو بس جی میں نے سوچا کہ آج کباب بریانی بناتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی